ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں این اے ٹو فورٹی نائن کے ایمکیوم پاکستان کے مرکزی آفس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمکیوم کے منتخب نمائندے جو اس وقت این اے ٹو فورٹی نائن سے الیکشن لڑیں گے محمد مرسلین صاحب ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ہے وہ ان کی کیا تیاری ہیں اور کیا جو ہے وہ لائے عمل اپنائیں گے اس دفعہ الیکشن جیتنے کے لیے اور جیتنے کے بعد کون سے ایسے وعدوں ہیں جو پورے کریں گے سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا سر بتائیے کتنے پرسنٹ چانسیں سے آپ کی جیتنے کے اور وہ کون سے ایسے کام ایمکیوم کرنے جا رہی ہے اور کون سے ایسے وعدے جو ہے وہ ایمکیوم کرے گی کہ جس کے وعدے جو ہے لوگ ایمکیوم کو ووٹتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ عوام نے ابھی ریلی نکلی تو عوام نے اپنا تو فیصلہ دے دیا الحمدللہ حق پرسو امیدوار یہاں سے منتخب ہو چکا ہے ابھی آپ نے دیکھا جب ریلی نکلی تو انسانوں کا سمندر تھا تھاٹے مار تھا وہ سمندر تو دوسری جو پارٹیز ہیں ان کو اسی کو بخار ہو گیا اور کوئی بسر میں گھر میں جو ہے نا وہ لیٹ گیا اور اسی طرح ان کو بخار چڑ گیا تو عوام میں وہ ایمکیوم پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے تو انشاءاللہ العزیز جس طرح ماضی میں ایمکیوم پاکستان نے غریب عوام کے مسائل حل کیے ان کی دھیلیس پر جا کر مشرف دور میں دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ گلی گلی کے اندر جو اسی فیلورنگ اور پانی اور گیس بجلی یہ سارا مشرف دور تو سچ چلا گیا اب دیکھیں زردائی دور بھی ہم نے دیکھا ایمکیوم کا اور موجودہ دور بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ایمکیوم کی کار کردگی ہمیں ویسی نظر نہیں آئی جیسے پرویز مشرف کے دور میں نظر آئی تھی تو اگر ایمکیوم یہاں سے جیتی ہے تو جو یہاں علاقے کا حال ہے وہ آپ خود بھی بہتر جان سکتے ہیں روڈ جو ہے وہ ٹوٹے پھوٹے ہیں بجلی کا مسئلہ ہے اور اس طرح کے دیگر مسائل ہیں پانی کا مسئلہ ہے تو ایمکیوم پاکستان جو ہمیشہ دس سال سے اختیارات کرونا رو رہی ہے اب یہاں سے الیکشن جیتنے کے بعد وہ کس طرح لوگ کے مسائل کرے گی دیکھیں ان لوگ جو ہمارے ساتھ کڑے ہیں ایمکیوم پاکستان کو وہ اسی لئے جتاتی ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے ایمکیوم کا وطیرہ رہا ہے عوام کا جو بجٹ ہے وہ عوام میں لگاتی ہے آپ دیکھیں کہ جو وہ بجٹ ملتا ہے وہ یہاں پر جو ہے وزیر علیہ صاحب کو بجٹ ملتا ہے اور وہ سب کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ دے دیتے ہیں بجٹ اب ہمارے سابقا میر وصیم اختر بھائی وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ان کو بولتے رہے مسئلہ مسائل بتاتے رہے اس کے باوجود یہاں حدہ کے ہائی کورٹ کے اندر کیس کیا اور ان کو بتایا کہ کراچی عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو مہربانی ہائی کورٹ میں بھی آواز دی کہ آپ غریبوں کا کیس لڑا کہ آپ یہ بجٹ دیں تاکہ جو مسئلہ مسائل ہیں کراچی کے ان کو وہ وسائل سے سولف کریں گے تو اگر وسائل ہوں گے تو یہ مسائل انشاءاللہ وہ سولف کریں گے اور ہمیشہ جو ہے ایم کی ایم میدان میں آ کر گھروں میں نہیں بیٹھتی جو لوگوں کی سوچ ہے کہ ہم ان کو دیوار سے لگا دیں گے جو لگے ہوئے ہیں تو وہ عوام خود اس کو عوام نے خود جو ہے ابھی دوہزار اکیس میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے پھر عوام جو ہے وہ ایم کی ایم کو ایک دفعہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ جو ہے وہ ہم گنار کرے گی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایم کی ایم پاکستان کو فتح نصیب آسل ہو انشاءاللہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا انشاءاللہ سار اگر ایم کی ایم پاکستان جیتی ہے جیسے آپ نے کہا ہے تو میری امید یہ انشاءاللہ انشاءاللہ کہ آپ جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو وعدے کر رہے ہیں وہ پورے کر رہے ہیں کیونکہ عوام بہت زیادہ پریشان ہے عوام سے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے ہماری کوشش یہ کہ کوئی بھی منتخل نمائندہ یہاں سے جیتتا ہے تو وہ مسائل حل کرے ہمیں ایک بار پھر آپ سے امید رکھتے ہیں عوام امید رکھتی ہے کہ جو بھی ہمارے منتخل نمائندے ہیں وہ یہاں سے الیکشن جیتنے کے بعد کام کرے یہاں لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تین سال وہ دیکھ چکے ہیں ان کو پرفارمنس ان کے سامنے ہے ایم کی ایم پاکستان بھی بہت سارے وعدے کرتی ہے بہت سارے وعدے کیے ہیں لیکن وہ جو ہے ان کا کام ابھی تک لوگوں کو نظر نہیں آئے پچھلے دس سالوں میں تو اب جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا اختیارات سے نکلنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی کہ ہم جو ہے عوام کے لئے کام کریں بہت شکریہ تھا میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایم کی ایم پاکستان کا سوا آپ مجھے کوئی پارٹی بتا دیں کہ کسی نے کام کیا ہو اونلی ایک ہی جماعت ہے پورے پاکستان میں جو بلا امتیاز بلا رنگ و نسل کام کراتی ہے آپ دیکھ لیں کہ کہاں کس کا کام نہیں ہوا ابھی ہمارے میرے ساتھ آٹھ مہینے ہو گئے ابھی ہمارا نہ ناظرین ہے نہ یہاں کا ایم پی اے نہ ایم اے نے ہیں آپ بتائیے کہ کچھرہ اٹھانے تک کے لئے جو ہے نا لوگوں نے ابھی جو ایم اے نے ایم پی اے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے کچھرہ تک نہیں اٹھا سکتے تو یہ ایم کی ایم وہی جماعتیں جو کچھرہ بھی اٹھاتی ہے اور ان کے ایم پی اے مین ایز وہ جھاڑوں تک لگاتے ہیں آپ کی بات بلکہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ جو ہے آپ کی بات بلکہ ٹھیک ہے لیکن جہاں ایم کی ام کے نمائندے جو ہے الیکٹڈ ہیں اس وقت اور جن علاقوں میں الیکٹڈ ہیں وہاں کے حال بھی لوگ بہتری اچھی طرح جانتے ہیں بہت برا حال ہے لیکن پھر بھی آپ سے امید کرتے ہیں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو ہے لیکنی طور پہ یہاں کے حالات برے ہوں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی جیتے جیتنا مقصد نہیں ہے کوئی بھی پارٹی جیتی ہے وہ باتیں بہت کرتی ہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں اس دفعہ سچے ہوں بہت شکریہ سر